دوستو آج میں بات کرنے والے ہیں ایک بیترین سے پلان کے جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اس کی موڈل کو ڈسکس کریں گے اس کا فرنٹ ڈیلیویشن بہت ہی بیترین سے بنا ہوا ہے اور اس میں ہم نے کار پارکنگ کا بیٹی جائن بنا کر رکھا ہے اور ایک بیترین سے موڈل آپ کے سامنے ہاں پیس کروں گا اس کا سائج ہے 44 بھائی 50 فٹ میں پورا مرکان میں نے کریڈ کیا ہے 44 اس کا فرنٹ ہے اور اس کی لمبائی کی بات کریں تو یہ 50 فٹ ہے تو اسی موڈل کو پروپر طریقے سے ڈسکس کریں گے بہت ہی بیترین سے پلان ہونے والا فرنٹ ڈیلیویشن اس کا اگر ہم بات کریں تو آپ کو یونک اور بیترین سے دیکھنے کو ملے گا اسی موڈل کو آج ہم ڈسکس کریں گے اس کی گریل جو میں نے استعمال کی ریلنگ وہ بھی بہت ہی پروپر ہے اس کا مین ڈور ہے وہ بھی بہت ہی سٹائلیسٹ ہے اور ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں اس میں بہت ہی بیترین میں نے یہاں پر کریٹ کر کے آپ کو دی ہیں اسی موڈل کو 44 و 50 والے موڈل کو یہ ڈسکس کریں گے تو بنے ریش وڈ ملہ گاتار میں ہوں بن جھاکڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤش پلان تو سب سے پہلے دوستو اس موڈل کو میں جھوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس سے آپ اس کا پروپر بیو دیکھ سکیں دیکھیں میں جیسے سے جھوم کرتا ہوں آپ اسے دیکھ سکتے اس کا ریالیسٹری کی ویو کیا ہے اس کا پروپر طریقے سے گریل کیا ہے اس میں گریل کیا ہے میں نے اس اس کی ریلنگ کیسی ہے اس کا دیجائن کیسا ہے اور اس میں میں نے جو ٹیکشن بغیرہ کلر بغیرہ دیا کلر کومبنیشن بغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا ڈیٹیل آپ فرنٹ ٹیلویشن سامنے سے اس کا روڈ نکلا ہوا ہے اور آگے میں نے سلوپ دیا ہے جس میں اسی سے آپ کار پارکن کر پائیں گے جو آپ کا مین ڈور ہے یہ مین ڈور ہے ایسے اوپن کریں گے اور آگے میں نے چھوٹی سی بالگینی ٹیپ کی دیئے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پر یہ گرل استعمال کی ہے گرین گھاس بغیرہ میں نے گراز بغیرہ استعمال کی ہے تو یہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو اسی موڈل کا گراؤنڈ فور اب ہم ڈسکس کرتے ہیں گراؤنڈ فور پر آپ کو لے چلوں گا تو یہ دوستوز کا گراؤنڈ فور ہے یہ جو آپ ریڈ گلڑ کی پٹی دیکھ رہے تو آپ اگڑوڑ کر سکتے ہیں یہ فسٹ فور کیلئے ہے گراؤنڈ فور جیسے آپ چلتے ہیں میں ٹاپ بیو آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے آپ انٹری کرتے ہیں مین ڈور کے آپ کا یہ سیچ پلے کار پارکنگ ملتا ہے اور لیپ ٹو رائٹ طرف دیکھیں رائٹ ہینڈ چیڑ یہ ایک آپ کو مل جاتا ہے بیٹڈ ڈوم لیپ ٹو رائٹ میں بھی بیٹڈ ڈوم ہے فرنٹ میں اسی کلیمہ نے ونڈو دیا تا ونٹلیشن کے لئے مین ڈور یہ ہے یہاں سے آپ انٹری کریں گے جیسے اندر جاتے ہیں تو پھر آپ کو لیپ ٹو رائٹ میں بیٹڈ ڈوم ملتا ہے اس کے جسٹ پیچھے یہ آپ کی دیکھیں دونوں طرف لیٹ ڈ بات مل جاتی ہے لیٹ ڈ بات ملنے کے بعد آپ جیسے پیچھے جاتے ہیں اور یہ آپ کو ایک بڑا سا ہال ملتا ہے اس ہال کے لیپٹنٹسائیڈ میں آپ کو ایک بیٹڈروم ملتا ہے بڑا سا اور ادھر ہال ملتا ہے ہال کے ساتھ ادھر آپ کو اسٹیئرز ملتی ہیں اور یہ آپ کا کیچین ایریا مل جاتا ہے اگر پیچھے آپ کا اوپن ہے تو آپ گنڈو رکھوا سکتے ہیں میں نے گیڑ بھی رکھا اگر آپ کا اوپن ایریا ہے تو انہتہ آپ اسے گلوش کر دیں تو یہ آپ کا لگ بگ اس میں آپ کو پانچ بیٹ روم اور کار پارکنگ ایک بہترین سا یہ ڈائننگ ہال اور یہاں پر ایک بہترین سا ہال پیچھے ملتا ہے کیچین اور دو لیٹنٹ بات مل جاتے ہیں تو ایک بڑا سا پلان بہترین سا پلان آپ کو میں نے ڈسکس کر رہا ہوں چوالیس بائی پچاس فٹ میں تو یہ پورا گراؤنڈ فٹ کی بات کریں اب فرنٹ الیویشن جس میں نے بتا دیا اب لائچ فلوڈ کی بات کریں تو لائچ فلوڈ پر میں نے جو بانڈی کریڈ کی ہے وہ دیکھی گا آپ کا یہ گرل ساڑھے تین فٹ کا چاروں طرح بانڈی فرنٹ میں اسٹائلسٹ راؤنڈ سیب میں گرل بنایا ہے اسی پر آئرن اور اس کا کامبنیشن دیا جو کہ میں نے پہلے آل لیڈی بتا رکھا ہے اور بھی اس کے لئے کا کوشٹ آپ جاننا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ جو دوستو چینل کو سبکرائب کریں ویڈو کو لائک ضرور کر دیں اس مال ہاؤس پلان کو کر سکتے وہ آپ کا کوشٹ اور میٹریل اسٹی میٹ کر دے گا تو اس ویڈیو کیسا لگا جرور بتائیں ویڈیو کی لائکس ہے جرور کریں کوئی بھی ڈاؤوٹ ہے تو کمنٹ سکتے ہیں جا کر پوچھ سکتے ہیں تھانکس ہوجی